اسلام علیکم تیرہ چودہ اور پندرہ اپریل کو جنوبی وستی پنجاب کے ساتھ ساتھ شمالی پنجاب کے علاقوں میں دور دور تک بادل بننے آندھی تیز ہواوں اور گرچ مک کے ساتھ بارش جبکہ مغربی اور شمالی پنجاب کے وسیع پیمانے پر تیز سے موسلہ دار بارش کے ساتھ شدید یالہ بھاری کی پیش گوئی رود کوئیوں میں سلابی صورتحال کا بھی خطرہ تازہ ترین سٹیلیٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو راجنپور رہیم یار خان دیرہ غازی خان کے علاقوں میں بادل داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ بادل اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران آپ کو پنجاب کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گہری صورت میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے فیلحال دس اپریل کی دوپاہر تک زیادہ تر مقامات پر کوئی بڑی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے مگر یہاں آپ کو واضح کرتا ہے کہ یہاں پر راجستان اور پنجاب کے ملیقہ علاقوں پر سرکولیشن اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایکٹیو ہوگا خلیج بنگال اور بحیر عرب سے بھرپور ہوایں یہاں پر پہنچ رہی ہوں گی تو یہاں منگل کی دوپاہر کے بعد سے بدھ کے دورانیے میں اگر یہاں پر کہیں پر بھی تھنڈر سیل بن جاتے ہیں مطلب گرہ چمک کے بادل بن جاتے ہیں تو بعض مقامات پر بارش دے سکتے ہیں جس میں چولستان پٹی کے علاقے قابل ذکر رہیں گے مطلب رحیم یارخان بہاولپور بہاولنگر کے وہ علاقے یہ بارڈر کے قریب ہیں ان علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا کیونکہ یہاں پر کمزور مغربی کرنٹس بھی موجود ہوں گے سرکولیشن کا اثر ہوگا تو یہاں پر بادل بن سکتے ہیں جو اکدو کا مقامات پر بارش بھی دے سکتے ہیں ویسے بادل آپ کو اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران مطلب نو اور دس اپریل کے دورانیے میں پنجاب کے وسیع پیمانے پر کہیں ہلکے تو کہیں گہری شدت کے دیکھنے کو ملیں گے دس اپریل کو عید ہونے کا امکان بھی موجود ہے کیونکہ نو اپریل کو چاند نظر آنے کا امکان تو ہے لیکن پاکستان کے اکثر مقامات پر بادلوں کے دیرے ہوں گے جس کے سبب چاند کی رویت میں دوشواری آ سکتی ہے اگر کہیں سے کوئی تصدیق شدہ شہادت موصول نہ ہوئی تو پھر گیارہ اپریل بروز جمرات کو عید الفطر منعی جائے گی فیلال دس اپریل کو یہاں پر مغربی علاقوں میں جس میں کوئن سلیمان سے ملہکہ دیرہ غازی خان تونسہ لیہ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر دس اپریل کو دپاہر کے بعد ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان کوئن سلیمان پر موجود ہے جو یہاں پر بارش کا سبب بن سکتی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، کلر سیدہ، کلر کاہوٹا، بارہ گو اس کے علاوہ اٹک، حضر حسن عبدال، میاں والی کندیاں، جنڈ، سکالہ باغ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بھکر کے کشیراغوں کے علاوہ چکوال، سرگودھا، جیلہم کے ازلا میں بھی بادل بننے کا امکان یہاں پر موجود ہے اگر ان میں شدت رہتی ہے تو پھر گجرات، خاریاں، ناروال، حافظ آباد، منڈی، بہابدین، وزیر آباد تک گہرے بادل پہنچ سکتے ہیں ویسے بادلوں کی جو زیادہ تر حرکت ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ابھی وہ فلحال شمال شمال مشرق کی طرف رہیں گے تو ان علاقوں میں امکان زیادہ آئے گا باقی سیالکورد، لاہور، ان علاقوں میں آپ کو بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں مگر بارش کا امکان یہاں پر دس، کیارہ، بارہ اپریل تک نہیں ہے البتہ تیرہ، چودہ اور پندرہ اپریل کے دوران یہاں پر زبردست بارش متوقع یہاں پر ہواں کی بات کرتے چلیں تو پنجاب کے وسیع پیمانے پر جو ہواں ہیں وہ زیادہ تر مقامات پر نارمل رہیں گی، گرم رہیں گی آج بھی جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب کے علاقے کئی مقامات پر شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے درجہ رہ رہ سنتی سے انتالیس چالیس ڈگریز انڈی گریڈ تک بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو اگاہ کیا ہے کہ یہاں پر سرکولیشن ہوگا تو کل بہاول پور رہیم یار خان کے کچھ علاقے میں یہاں بہاول نگر کے علاقے میں یہاں پر کچھ موتہ دل سے تیز ہوایں دیکھنے کو مل سکتے ہیں باقی علاقے میں اکثر مقامات پر نارمل ہوایں ہی رہیں گی یہاں پر آپ کو اگاہ کروں کہ پندرہ اپریل تک مطلب بارہ تیرہ چودہ پندرہ اپریل کے دوران یہاں پر اسلام آباد راول پنڈی مری کلر سیدہ کلر کہار کہوٹا بارہ گو اٹک حضر حسن عبدال تلہ گنگ میاں والی کندیاں جانڈ کالا باغ بھکر نور پرتل دلے والا خوششاب اس کے علاوہ سرگودھا کے علاقوں کی بات کی جائے کلور کوٹ کے علاقوں کی سلام والی چکوال جہل ہم کھاریاں پندرہ دادن خان گجرات بھلوال ملک وال منڈی بہاودین حافظ آباد وزیر آباد سیال کوٹ ڈسکا نارو وال شکرگر زفر وال پسرور مرید کے گوجرہ والا کاموں کی شیخ پورا ننکانہ صاحب سانگلہ ہل کسور لاہور پتوکی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر چینوٹ فیصل آباد جھنگ لیہ تونسہ ووہ چوک آزم فتح پر کے علاقے شامل ہیں جھوک بودو ڈیرہ غازی خان چوٹی بالا چوٹی زیرین فورٹ منرو سخی سرور بھاٹی کیسرانی کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بھارتی کے علاقے شامل ہیں ان علاقے میں یاد رکھیں زبردست بارشیں تیرہ چودہ پندرہ کے دوران متوقع ہیں اور یہاں پر دور دور تک پھیلی ہوئی بارش اور کئی مقامات پر یالہ باری متوقع ہے اس کے علاوہ یہاں پر سرکولیشن اکثر علاقوں میں جو ہے وہ بادل بننے کا سبب بنے گا جس میں رحیم یار خان ساری کا بار کوٹ سبزل کوٹ مٹھن لیاقت پور ہیڈ پنجنان ہیڈ راج کان کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہاول پور فورٹ باز کچی والا فقیر والی یتیم والا بہاول نگر ڈنگا بھونگا چشتیاں حارون آباد حویلی لکھا حاصل پور پاک پتن صحیح وال اس کے علاوہ ہڈپا نئی والا بنگلہ چاکہ ایک سو پچاسی نائنیل ٹوپٹیک سنگ پیر محل خانے وال جہانیاں دپال پور کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بات کیجئے یہاں پر اگر بات کیجئے ویہاڑی میلسی کے علاقوں کی لودرہ کہہ روڑ پکہ شہر سلطان ملتان شوجہ بار کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ مزفرگڑ علی پور جتوئی راجن پور جام پور بندو والا ان تمام علاقوں میں تیرہ چودہ پندرہ کے دوران بادل بننے آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں متدل تو کہیں تیز بارش کا امکان مجود ہے تیرہ سے پندرہ اپریل کے دوران پنجاب کے کسان بھائی مہتات رہیں اگر اس کے دوران کٹائک کرنی ہے تو روزانہ کی موسمی صورتحال سے باخبر رہیں